کہ آپ یہ کہتے کہ یہ کون سی شادت ہے ایک باوردی افسر جو گھر کے اندر داخل بھی نہیں ہوا جو باہر کھڑا تھا اور اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا یہ آپ کو کس نے رائٹ دیا کہ پہلے آپ اس پہ گولی برسائیں اور اس کے بعد اس کو شہید کر کے اس کی شہادت کا مزاق اڑھائیں یہ ریاست کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہیں یہ ملک کے اندر خانہ جنگی چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہر طرف انتشار ہو ہر طرف بدامنی ہو تو یہ ہمیں پہلے سے جو اطلاع تھیں ہمیں جو پہلے سے ریپورٹس موصول ہو چکی تھیں اسی کی بنا پر دفعہ 144 لگانے کا بھی فیصلہ کیا گیا جو کہ کل پورے صبح پنجاب میں نافذ کی گئی اور دیکھئے عوام سے معذرت کے ساتھ ہم معافی بھی مانگتے ہیں مگر ہم لوگوں کی زندگیوں کو دعو پہ نہیں لگا سکتے کہ کسی ماں کا بیٹا گھر سے نکلے اور اس پر گولیوں کی بچھاڑ کر دی جائے کل رات گجنہ والا میں میرے چھوٹے بھائی بلال تارڈ جو پی پی 53 ایم پی اے ہیں ان کے ڈیرے پر حملہ کیا گیا اور فائرنگ کی گئی وہ خوش قسمتی سے وہاں موجود نہیں تھے بچار فائر وہاں پر سیدھے جہاں پر ان کا کمرہ ہے اس جانب کیے گئے اور کل انہیں موجود وہیں ہونا تھا رات لیٹ وہ لاہور پہنچے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات کو صرف مت لے کے جائیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ملک یہ سب کا ملک ہے ادھر عمل خوشحالی ہوگی اور عوام کی زندگی آسان ہوگی تو یہ ملک آگے چلے گا جس طریقے سے آپ نے لوگوں کو تشدد پر اکسایا اور ہمیں اطلاعات ہیں کہ آپ خیبر پختونخواہ سے سرکاری خرچے پر کرینے لے کر آ رہے ہیں سرکاری خرچے پر کٹرز لے کر آ رہے ہیں سرکاری خرچے پر آپ نے گیس ماسک لیے ہیں اور علی امین گنڈاپور اس آپریشن کے انچارج ہیں اور یہ تمام تر کاروائیاں ان کی زیرے نگرانی ہو رہی ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں آپ نے پہلے بھی انتشار کی سیاست کی معاشرے کو بری طرح تقسیم کیا اور لوگوں کو لوگوں کا امن بھی خراب کیا اور ایک سو چھبیس دن مملکت خدا داد میں زندگی مفلوج رہی تو یہ آپ کی جو روایت ہے یہ کبھی نگر بھی ٹوٹے گی کیونکہ اب آپ مسلح جتھوں کے ذریعے لشکر کشی کرنا چاہتے ہیں اسلام آباد پر اور آپ کی جنگ جو ہے وہ ریاست کے خلاف ہے تو میں نے کل بھی کہا تھا کہ آپ کے کیا اغراض و مقاصد ہیں آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس لانگ مارچ کے ذریعے معاشی بدحالی وہ آپ کی وجہ سے ہے جو بھی ملک کے اندر غربت بے روزگاری اور جو بھی مسائل ہیں وہ سب آپ نے ساڑھے تین سال اپنی ناکست کار کر دی اور کرپشن کی وجہ سے ان کو پرمان چڑھایا ہے تو یا تو آپ یہ بات تسلیم کر لیں کہ یہ آپ کی جو لانگ مارچ ہے یہ آپ کے اپنے ہی کیے ہوئے کارناموں کے خلاف ہے یا آپ یہ تسلیم کرنے یا آپ اس بات کو ان کرنے کہ آپ اس ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں جو آپ کے لوگ دعوے کر رہے تھے کہ یہ خونی لانگ مارچ ہوگا تو یہ چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں کہ آپ اس کو خونی لانگ مارچ بنانا چاہتے ہیں کہ میں اتدار میں نہیں رہا تو اس اتنی افراد تفریح پھیلا دو اتنی بدامنی پھیلا دو کہ امور ریاست آگے نہ چل سکے اور بین الاقوامی سطح پر بھی آپ بین الاقوامی سازش کہتے ہیں میں تو کہتا ہوں یہ بین الاقوامی سازش ہے جو آپ یہ کرنے جا رہے ہیں آپ دنیا بھر میں یہ میسے دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان خدا نہ خاصتہ رہنے کے لیے محفوظ نہیں ہے آپ یہاں پہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ یہاں پولیٹیکل سٹیبیلٹی نہیں ہے تو یہ جو آپ کی آپ کے مضمون مقاصد ہیں آپ کو ہر جس کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا رات میری وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ خان صاحب سے بھی بات ہوئی اور صبائی حکومت وفاقی حکومت سے مکمل رابطے میں ہے اور اس لانگ مارچ کی حوالے سے ہم نے آج ایک کنٹرول روم بھی اسٹیبلش کیا ہے اور بقاعدہ کیمرو کے ذریعے مانیٹر کیا جائے گا جہاں جہاں پرتشدد کاروائیاں ہوں گی جہاں جہاں لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے تو وہاں پہ ان کے خلاف کاروائی ہر صورت عمل میں لائی جائے گی اس میں خاطر جمع رکھئے آپ لوگ ابھی بھی جہاں جہاں روپوش ہیں وہاں سے اپنے لوگوں کو یہ پیغامات دے رہے ہیں کہ اسلاح کٹھا کرو کسی طریقے سے ڈنڈے کیل گھلیلے کٹھی کرو اور جہاں جہاں سے نکلو وہاں بد امنی پھیلاؤ تاکہ لوگ ہم سے کٹھے نہیں ہوئے تو یہ تاثر ضرور جائے کہ ہر جگہ بد امنی ہے اور افرا تفریق کا ایک ماحول ہے تو ہم نے مکمل طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو اس میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور ہم کل وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی عوام سے معذرت کی کہ ہم معذرت خواہ ہیں کہ آپ کو دکت ہوئی ہم معذرت خواہ ہیں کہ آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مگر آپ کی اپنی زندگیوں کے تحفظ کے لیے اور ریاست کی امور کو آگے چلانے کے لیے اور آپ کے جان و مال کے تحفظ کے لیے یہ اقدامات لینے ضروری تھے اور یہ اقدامات اس لیے لیے گئے ہیں کہ جو پاکستانی شہری گھر سے نکلے وہ محفوظ رہے وہ کسی ایسے اسلاح بردار جتھے کے ہتھے نہ چڑ جائے جو اس وقت ملک کے امن امان کو تباہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں ہم نے تمام اتظامیاں کو پولیس افسران کو یہ ادایت کی ہے کہ کانونی کاروائی ضرور عمل میں لائی جائے گی مگر کسی پر کوئی تصدد نہیں کیا جائے گا یہ بالکل بات واضح ہے کل سے شور مچایا جارہا اور کوشش کر رہے ہیں کہ پولیس سے کہیں نہ کہیں کوئی تصادم ہو کوئی لڑائی ہو دیکھئے بار بار ایک بات کو دورانا کہ جی فلان کے ساتھ فلان ہو گیا آپ نے گسیتا کسی کو گسیتا نہیں گیا ایک جو معمول کی کاروائی ہوتی ہے وہ ضرور کی گئی ہے مگر کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا سلوٹ نہیں کیا گیا اور اگر ہم نے انتقام لینا ہوتا تو جو آپ نے پچھلے ساڑھے تین سال میں کئی واقعات ہیں جہاں چادر چار دواری کا تقدس پامال کیا آپ نے ریڈ کروائے بے گناہ لوگوں کو آپ نے جس طرح اٹھوایا تو وہ ہم بھولے نہیں ہیں ہم تو پرامن لوگ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں امن رہے میں نے کل اپنی پریس کانفرنس میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ بہت ساری جگہوں پر اسلحہ انہوں نے رکھا ہے جو یہ اسلامباد لے جانا چاہتے ہیں اور اسلامباد پر لشکر کشی کرنا چاہتے ہیں مسلح جتھوں کے ذریعے تو وہ اسلحہ دو چھاپوں کے دوران برامد ہوا ہے ان کے دو مقامی رہنما لاہور کے جس میں بجاش خان نیازی اور زبیر نیازی شامل ہیں ان کے گھروں پر جب چھاپا مارا گیا تو وہاں سے بھاری مقدار میں اسلحہ برامد ہوا اور میں کل یہ کہہ رہا تھا کہ جب پولیس کانسٹیبل کمال کی شہادت ہوئی تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ یہ پرامن لانگ مارچ نہیں ہے یہ جو آئین کے اندر دیا گیا حق ہے اتجاج کا یہ اس کے تحت لانگ مارچ نہیں ہونے جا رہا یہ چاہتے ہیں کہ ہر طرف سے ملک میں بدامنی پھیلے انتشار ہو پرتشدد کاروائیاں ہوں اور خدا نہ خاصتہ لوگ اپنی جان سے جائیں یہ اگر آپ سکرین پہ دکھا سکیں تو یہ دو سو تئیس بور کے رائفل چھے عدد یہ برامد ہوئے ہیں اور یہ بڑا جدید اسلحہ ہے اس کے بعد تیرہ عدد رائفل ایس ایم جی اس کے بعد تین عدد تیس بور کے پسٹل ہیں اس کے بعد اس کے بعد تقریباً دو سو تئیس بور کے جو میگزین ہیں وہ چھانوے میگزین برامد ہوئے ہیں پسٹل کے میگزین چھبیس عدد برامد ہوئے ہیں تو یہ اتنا جدید اسلحہ یہ کس لیے یہاں پہ کٹھا کیا گیا تھا میں نے کل بھی کہا کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس ریپورٹس ہیں ہمارے پاس یہ اطلاعات مختلف پورٹر سے آ رہی ہے دیکھیں یہ کتنا جدید اسلحہ ہے تو یہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم چھپے رہیں خود وہاں چھپے ہیں جہاں ان کی اپنی حکومت ہے وہاں پہ سیکیورٹی کی حصار میں سرکاری بسائل پر قابض ہیں سرکاری بسائل پر سیاست کر رہے ہیں وزیراعلا کا ہیلیکوپٹر استعمال ہو رہا ہے تو خود اتنی جورت نہیں ہے لوگوں کے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ باہر نکلو لونگ مارچ کرو اور لاہور میں ہم موجود ہیں یہاں ان سے کوئی خاطر خواہ لوگ جمع نہیں کیے گئے تو یہ کانسٹیبل کمال کی شہادت کے بعد جس پہ سیدھے فائر کیے گئے کل ہمارے گجرہ والا سے ایم پی اے میرے چھوٹے بھائی بلال تارڈ بی پی تریپن سے جو ایم پی اے ہیں ان کے ڈیرے پہ فائرنگ کی گئی اور اب یہ جو اصلیہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہ جو جدید اصلہ برامت کیا گیا ہے پروگرام یہی ہے کہ اسلام آباد یہ اصلہ لے جایا جائے اور وہاں پہ بدمنی پھیلائی جائے اور وہاں پہ لاشیں گریں تاکہ ملک میں کفرہ کفری کا عالم ہو تو اس بات کی دیکھیں اجازت نہیں دی جا سکتی عوام سے پھر معذرت کرتے ہیں اور عوام سے معافی مانگتے ہیں کہ یہ ان کو وقتی طور پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مگر ابنان نیازی صاحب کی جو جنگ ہے ریاست کی خلاف اور جس طریقے سے وہ اس ملک میں ایک افرہ تفریق عالم چاہتے ہیں لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کل دفعہ 144 لگائی گئی لوگوں کے جان و مال و تحفظ کے لیے کل شہرائیں بند کی گئیں اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اٹک کے مقام پر جتنی بھی شہرائیں اٹک کی طرف آتی ہیں خیبر پختونخواہ سے ان کو مکمل طور پر رات گئے سیل کر دیا گیا ہے خیبر پختونخواہ سے آنے والے تمام رستے جو پنجاب میں داخل ہوتے ہیں ان پر کنٹینرز اور پولیس کی بھاری اور ہمیں اندازہ ہے کہ علی امین گنڈا پور وہاں سے پورا اسلا اور اس کے ساتھ ساتھ کٹرز اور اس کے ساتھ ساتھ گیس ماسکس اور کرینے لے کر آ رہے ہیں بے کٹرنز اسے کے ساتھ س Nico